محمود عبدالکو کہتا ہے کہ راپا کے دو بیٹے ہوتے میں اپنی دونوں بیٹوں کی شادی وہیں کر دیتا عثمان اور آئینہ کی شادی ہوگی یہ بات دوتا ہے رزا آئینہ کو کول کرتا ہے اور ریسٹورنٹ میں بلاتا ہے ملنے کے لیے آئینہ کہتا ہے آپ کو زیادہ انتظار تو نہیں کرنا پڑا رزا کہتا ہے آپ کے آنے کی خوشی اتنی تھی کہ پتہ ہی نہیں چلا آئینہ کہتا ہے میں نے آنا نہیں تھا رزا کہتا ہے تمہیں میرے محبت لے آئی ہے وہ سے رنگ پہنانا چاہتا ہے آئینہ کہتا ہے جب آپ کے پیرنٹس آئیں گے تب ہی میں یہ رنگ پہنوں گی سلطانہ محمود کو بلاتی ہے اور کہتا ہے تمہارے بیوی یہ رشتہ ختم کرنا چاہتی ہے اس نے عثمان کو دمکی دیا ہے کہ وہ آئینہ کا رشتہ نہیں ہونے دے گی خود بھی مر جائے گی اور آئینہ کو بھی زہر دے دے گی تم اپنے خون کو انکار نہ کر دینا محمود کہتا ہے آپ پاپ پریشان مت ہو میں عبدہ سے بات کرتا ہوں آئینہ رزا کو کہتا ہے مجھے پیچھے ہی اتار دے میں ان بیٹیوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی خواہش کے لیے اپنے مابب کا سر جھکا دے آئینہ کہتا ہے مجھے امید ہے آپ مجھے سمجھیں گے رزا کہتا ہے ظاہر ہے آئینہ آئینہ کو کہتا ہے یہ رزا کی صورت میں ہمیں ایک ایسا الرقہ ملی کیا جو تمہیں شہزادیوں کی طرح رکھے گا جمال اپنی بیوی کو کہتا ہے تمہارا بیٹا آفیس تو جاتا ہے لیکن کام کچھ نہیں کرتا وہ کہتا ہے کہ وہ ایک نیا پروجیکٹ پر اسائیمنٹ بنا رہا ہے تو کہتا ہے دیکھتے ہیں اس سے ہمارے پروجیکٹ کو کتنی ہلپ ہوتی ہے رزا کی ماما کہتا ہے آپ اسے انکریچ کیا کریں تاکہ وہ اچھے سے کام سیکھ جائے آئینہ کا اببو سے پوچھتا ہے تمہارے پیپرز کب ہے آئینہ کہتا ہے کچھ ماں بیاد ہیں تو وہ کہتا ہے ہاں ٹائم ہے ہو جائے گا سب مینج آبدہ کہتا ہے آپ کیا کرنے والے ہیں محمود کہتا ہے میں آئینہ اور عثمان کی شادی ابھی کروں گا محمود کہتا ہے شادی کے بعد پڑھ لے گی آبدہ کہتا ہے انہوں نے تو گھر بھی نہیں بنایا تو کہتا ہے جہاں وہ رہ رہے ہیں وہاں یہ بھی رہ لے گی اس کی پڑھائی سے زیادہ ضروری مجھے رشتہ ہے آئینہ کہتا ہے تم پریشان نہ ہو ماما پوچھیں گی نہ بابا سے کیا بات ہے آبدہ کہتا ہے ایسا کیا ہو گیا تھا کہ آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر یہ بات تہہ کر دی محمود کہتا ہے تم نے عثمان کو دمکی دی کہ تم آئینہ کی اس سے شادی نہیں ہونے دوگی وہ کہتا ہے میں ایسا بھلا کیوں کروں گی شانزے کے ایک بیک کر رہی ہوتی ہے اس کی ماما کہتا ہے میں نے تو مینیو بتا دیا تھا کیا بنے گا شانزے کہتا ہے ہمدان کا بردی ہے اس کے لیے میں سپیشل کے ایک بیک کر رہی ہوں اسے تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ اس کا بردی ہے کام کی وجہ سے وہ کچھ یاد ہی نہیں رکھتا آبدہ کہتا ہے میں تو عثمان کو بڑا اچھا لڑکا سمجھتی تھی لیکن یہ تو بہت گھٹیا نکلا ہے آئمہ کہتا ہے ان لوگوں کا گھٹیا پانہ ہمارے سامنے واضح ہو گیا ہے میں آپ کو جو بتاؤں گے آپ نے وہی کرنا تھا کہ ابو کے سامنے یہ سب کچھ سامنے آجا ہے وہ خود ہی منع کر دیں اس رشتے سے نتاشا ہندان کو وش کرتی ہے اور کہتا ہے تمہارا اچ بردی ہے ہمدان کہتا ہے سارے دن ایک جیسے ہی ہوتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے کچھ چینج تو ہے نہیں شانزے کہتا ہے آپ شادی کر لیں تو کہتا ہے اس کے لئے لڑکی کا ہونا ضروری ہے اور مجھے ابھی تک کیسا کچھ فیل نہیں ہوا کہ میں کسی کو پسند کرتا ہوں شانزے کہتا ہے ہو سکتا ہے کوئی آپ کو پسند کرتا ہو ہمدان کہتا ہے ہر چیز اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے رزا آئینہ کو کہتا ہے تم پریشان ہو بتاؤ کیا بات ہے تو کہتا ہے کچھ نہیں ہوا آئینہ کہتا ہے مجھے آپ کی ضرورت پڑے گی آپ میرا ساتھ دیں گے تو رزا کہتا ہے ہاں ضرور دوں گا تم حکم کرنا بات رہیمی ہمدان کو کہتا ہے آئینہ صاحب پہلے کیک کاٹتا ہے میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہا تھا جس دن سالگیرہ ہوتی تھی بیگم صاحبہ صبح سے تیاریاں کرنا شروع کر دیتی تھی اور مجھے انہوں نے یہ کیک سکھایا تھا شاید ان کے جانے کا وقت قریب آ گیا تھا مجھے اندان کے پیرنٹس کی ڈیتھ کار ایکسیڈنٹ میں ہو جاتی ہے آبدہ کہتا ہے رزا کو اپنے گھر والوں کو لے کر آئے ہمیں شرمندہ نہ کروا دے آئینہ کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا میں